مردباد مہانگر کے محلہ کس رول میں واقع مزدد ابراہیمی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی گیارہ روزہ خطبات سیرت کا پیروگرام سات نومبر سے شروع ہو رہا ہے جو کہ سترہ نومبر کو اختتام پذیر ہوگا اس دوران روزانہ الگ الگ موضوعات پر الگ الگ مقرر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے مزدد ابراہیمی کے متولی اور سیرت کمیٹی کے سیکریٹری الحاج محمد نصیم صدیقی نے سبھی فرزندان اسلام سے گزارش کی ہے کہ وہ روزانہ اس پرگرام میں جو کہ رات کو ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک ہوگا ضرور شرکت فرمائیں اور علماء کرام کے نورانی بیانات سے اپنے دلوں کو منور فرمائیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مزدد ابراہیمی میں نماز عشاء رات کو آٹھ بجے ہوگی مسجد ابراہیمی محلق اسرال مرادوات میں گیارہ روزہ خودبات سیرت پروگرام اس سال سات نویمبر سے سترہ نویمبر دوہزار اٹھارہ تک روزانہ رات کو بعد نماز عشاء ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے شب تک منعقض کیا جائے گا مسجد ابراہیمی میں نماز عشاء رات کو آٹھ بجے ہوگی مسجد ابراہیمی کے متولی سیرت کمیٹی مسجد ابراہیمی کے سیکریٹری اور جمیتی علماء شہر مرادوات کے خازن الہاج محمد نصیم صدیق نے بتایا کہ اٹھائیس سفر مطابق سات نویمبر بروز بودھ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی محتمیم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی و صدر جمعیت علماء اتر پردیش ولادت مبارکہ کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے اسی طرح آٹھ نویمبر جمعیت کو حضرت مولانا مفتی محمد فارق استاز حدیث جامعہ عربیہ حیات العلوم رسول اللہ کی مکی زندگی نو نویمبر بروز جمعہ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی مفتی مدرسہ شاہی اخلاق نبوی اور دس نویمبر کو حضرت مولانا مفتی محمد تاہر قاسمی مفتی و استاز جامعہ عربیہ امدادیا مرادواد رسول اللہ کی مدنی زندگی کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے حاجی محمد نصیم صدیقی نے مزید بتایا کہ 11 نویمبر کو واقعہ حجرت اور غزوہ بدر کے موضوع پر حضرت مولانا مفتی سید محمد افان منصور پری استازی حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ جامعہ مزید عمروحہ کا بیان ہوگا 12 نویمبر کو سلائے ہدیبیا و فتح مکہ کے موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پری مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کا 13 نویمبر کو بارکاہ نبوی کے آداب کے موضوع پر حضرت مولانا انیس آزان قاسمی بلگرامی نازی مدرسہ سید المدارس دہلی 14 نویمبر کو رسول اللہ کی از دوازی زندگی کے ٹاپک پر حضرت مولانا مفتی محمد اسجد ندوی شیخ الحدیث و محتمیم جامعہ عربیہ امدادیا اور 15 نویمبر کو حقوق العباد کے موضوع پر امیر الحند حضرت مولانا قاری سید محمد اسمان منصور پری سدر جمعیت علمائی ہند و استازی حدیث دار العلم دیو بند کا نورانی بیان ہوگا اسی طرح 16 نویمبر کو حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن استاز جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی حجت الویدہ کے موضوع پر اور آخری روز 17 نویمبر کو حضرت مولانا عبد المومن ندوی نقشبندی نازیم انجمن معوین الاسلام سنبھل سیرت کا آفاقی پیغام کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے اسی کے ساتھ یہ گیارہ روزہ خدبات سیرت پروگرام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ہر سال کے طرح اس سال بھی قدبات سیرت پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے جو کہ 27 نویمبر بروز بودھ سے انشاءاللہ سات نویمبر سے بروز بودھ انشاءاللہ شروع ہوگا پہلے دن حضرت سید رشید عرشد رشیدی صاحب موتم جامع قاسمیہ مدرسہ شاہی انشاءاللہ ترشیب لائیں گے اسی طرح روزانہ نئے نئے حضرات الگ الگ محضوبے تقریر کریں گے تو یہ کب تک چلے گا سات نویمبر سے شروع ہوگا یہ آخری دن سترہ نویمبر ہے سترہ نویمبر کو حضرت مولانا مفت کی حضرت مولانا مومید صاحب تشریف لائیں گے کیا وقت رہے گا پروگرام کوف تو ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو ہیں انشاءاللہ نماز آٹھ بجے ہوگی انشاءاللہ نماز کے قرآن پر پر آنشو کیا اپیل کرنا چاہیں گے تمامی فرزندان اسلام سے اس موقع پر الہاج محمد نصیم صدیقے کے ساتھ ان کے صاحبزادی قاری بشار نصیم صدیقے بھی موجود رہے موسیقی